قربانی آپ ریاکاری کے جذبے سے زبا نہ کرتے ہوں لیکن اس قسم کا جو عمل ہے بہت ساری ایسی چیزیں مفاسد لے کر یہ عمل آتا ہے جس کا آپ بساوقات تصور نہیں کر سکتے راستے میں زبا کرنے سے جو گزرنے والے ہیں راستوں پر سے بساوقات ان کو تکلیف ہوگی وہ تکلیف اور پریشانے میں مبتلا ہو جائیں گے تو راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ صدقہ ہے اگر آپ کے قربانی کے جانور کو زبا کرنے سے راستے میں چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے ایسی جگہ قربانی کریں جہاں کسی آدمی کو آپ کے قربانی سے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو اور دوسری جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بساوقات اس کا خون راستے میں پھیک دیا جاتا ہے اور وہ چیزیں جو گندگی کی ہوتی ہیں وہ راستے میں ڈال دی جاتی ہیں ہمارا دین ہمیں پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے جو دین ہمیں پاکی کی تعلیم دیتا ہے لباس پاک ہو جسم پاک ہو ہمارے گھر کا آنگن صاف اور سترے رہیں جس راستے سے ہم گزرتے ہیں یا لوگ گزرتے ہیں وہ آنگن پاک اور صاف رہیں ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا اور ان ساری چیزوں پر توجہ دینا ایک کامل مسلمان ہونے کی علامت ہے نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آنگنوں کو پاک رکھا کرو اس لیے کہ یہودی اپنے آنگن پاک رکھنے کا احتمام نہیں کرتے مسلمان محلوں سے آپ گزر جائیں بساوقات گندگی کے ڈھیر ہمیں دکھائی دیتے ہیں نظر آتے ہیں لہذا مسلمان اپنے عبادت سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے ہر وہ چیز جو گندگی کا سبب بنتی ہو جس سے آپ کی صحت پر اثر واقع ہوتا ہو آپ کے بیمار ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہو لوگوں کو آپ کی عبادت کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوتی ہو ہر ایسی چیز سے بچنا ضروری ہے واجب ہے لہذا قربانی خالص ایک اللہ تعالی کے لئے کہ جانے والا عمل ہے قربانی راستوں پر نہ کریں اور قربانی کرنے کے بعد جو گندگی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کا احتمام کریں اپنے گھر اپنے آنگن اور اپنے راستوں کو ساف رکھیں جو چیزیں ماحول کو خراب کر سکتے ہیں اور وساوقات فساد کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں ایسی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جو قربانی کے آداب ہیں ان کا لہات کرنے کی توفیق ادا فرمائے خالص اللہ تعالی کے لئے قربانی کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے قربانیوں کو قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلمین